نمازکت دوستو میرے پامیستی چینل میں آپ لوگ آسواگت ہے آج یہ پاما ہے 40 یارس ایک مین کا جو مارچن نیمی میں کام کرتے ہیں اور ان کے ایک سائٹ کا بزنس ہے جہاں پہ یہ میڈیسین ہولسل کا کرتے ہیں لیکن وہ پارٹنرشپ میں ہے تو ان کے مین جو سوال ہے وہ منی ریلیٹڈ ہے کیریئر ریلیٹڈ ہے فیملی لائف ہے ویلت کتنی ہوگی کوئی انکریویل ڈیزیس تو نہیں ہوگی ان کی لائف میں اور یہ فاردر سٹارڈی کرنا چاہتے ہیں اپنے کیریئر میں کیریئر سے ریلیٹڈ تو ان میں کیا بینیفیٹ ملے گی کے نہیں یہ سارے سوال ہیں تو چلی چلتے ہیں اس پام کی انیلیسی شروع کرتے ہیں تو یہ پام ہے کہ سکوئر شپ کے پام ہے اگر سکوئر شپ کے پام ہو تو یہ لوگ فیزیکل محنت والے ہوتے ہیں ساتھ میں اگر پام جیسا یہ پام ہے پام چورہ ہے اور مان سے بھی بھرا ہوا ہے تو یہ ان کو فیزیکل محنت سے بینیفیٹ بھی ملتا ہوا دیکھ رہی ہے تو یہ جتنی زیادہ فیزیکل محنت کریں گے اتنے ان کو زیادہ ڈیبلوپمنٹ ملے گی اپنی کیریئر میں اور یہ فیلمیں بھی ورک کرتے ہیں فیلمیں ورک کرنے والوں کی مارز ڈیبلوپ ہوتی ہے دیکھئے سپام میں کتنا مارز ڈیبلوپ ہے دونوں ہی مارز کتنا ڈیبلوپ ہے چورہ ہے زیادہ جگہ لیے ہوئے ہیں اور اُبرا ہوا بھی ہے تو جو لوگ فیلمیں کام کرتے ہیں چاہے آرمی میں کرے پولیس میں کرے مارکٹنگ میں کرے یا پھر اور کوئی ایڈیبلوپ میں کام کرے یا پھر یہ جو کرتے ہیں نیبی میں کام ایسے اگر جن لوگوں کو کام میں سکسس کرتے ہیں اور ان لوگوں کو اس کام میں اگر سکسس ملتا ہے تو ان لوگوں کا مارز کافی اچھی ڈیبلوپ رہتی ہے جیسے اس پام میں ہے تو ان کے جو کیریئر ہے مارچن نیبی کا کام ان کا بہت سوٹیول کام ہے اور انہیں ان کو فل ٹائم کرنا چاہیے ابھی ان کی اگر فنگر بغیرہ دیکھیں تو چھوٹی فنگر تھوڑی دور جا رہی ہے اپنی باقی انگلی سے یہ تھوڑی سی لیڈرشپ کوالیٹی درشاطی ہے انڈیکس فنگر بھی تھوڑی سی جھکی ہوئی ہے سیٹن کی طرف سیٹن کی فنگر کی طرف یہ بھی درشاط ہے کہ ان میں تھوڑی لیڈرشپ کوالیٹی اچھی کاسی ہے تھم بھی اچھی کاسی لمبی ہے تو یہ کوالیٹی درشاطی ہے ان میں لیڈرشپ کوالیٹی ہے تو یہ شاید اپنے منیجریل کسی لیول میں کام کرتے ہیں کیونکہ لیڈرشپ کوالٹی اگر آپ کے پام میں ہو اور اگر آپ جوب کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ٹیم کو لیٹ کرنا پڑتا ہے چاہے ہو چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتی ہے لیکن آپ کو ایک ٹیم ضرور لیٹ کرنا پڑتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرور کرتے ہیں اگر ان کو فنگر اور فنگر پر اگرہ دیکھیں تو ٹھیک ٹاک ہے اور فنگر کے ٹیپ زیادہ پنکیش ہے یہ پام پورا ہی کمپلٹ پنک ہے اور پنک پام میں زیادہ پیسے آتے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں اور اگر فنگر کے ٹیپ پام سے زیادہ پنکیش ہو تو ان لوگوں کو زیادہ پیسے آتے ہیں بہت ہی زیادہ ان کے پیسے یہ جیسے کہ میگنٹ کی طرح کام کرتے ہیں فنگر ٹیپ اگر زیادہ پنکیش ہو تو ان لوگوں کے پاس پیسے کھیچ کے آتی ہے تو ایسا پام ہی ہے جیسے جس میں پیسے کھیچ کے آتے ہیں مینگنٹ کی طرح کام کرتے ہیں یہ فنگر ٹی پہ کرتے ہیں زیادہ پینکی شو تو ان کا یہ کوالیٹی ہے اچھی ہے اوپر کا ماؤنٹ کا جگہ بھی بہت زیادہ ملی ہے اچھی خاصی جگہ ملی ہوئی ہے تو یہ بھی انڈکیشن ہے کہ ان کو بلینیار بننے کی جو ان کی پام میں بہت اچھی خاصی دکھتے ہیں اوپر کا ماؤنٹ کا جگہ ان کو بہت اچھی خاصی مل گئی ہے مارکڑی ماؤنٹ ڈبلپ ہے اچھی خاصی ہے اور یہ درشتہ ہے کہ ان میں انڈکل پاور بھی بہت بڑیہ ہوگی سن ماؤنٹ بھی اور باقی سارے ماؤنٹ بھی فلیٹ ہے فلیٹ ماؤنٹ ایسے پام میں ہوتے ہیں جہاں پہ سارے کے سارے ماؤنٹ ڈبلپ ہوتی ہے سارے کے سارے ماؤنٹ ڈبلپ ہونے کے قارن کوئی ایک ماؤنٹ اب پٹیکلر لی دیکھ نہیں پاتے جو زیادہ ابرہ ہوئے ہیں سارے کے سارے ماؤنٹ ہم لوگ کو فلیٹ ملتی ہے لیکن وہ پام میں مانز بھرا ہوا ہوتا ہے تو یہ اگر فلیٹ ماؤنٹ ہو تو میں کہتا ہوں کہ اگر فلیٹ ماؤنٹ ہو سارے کے سارے ماؤنٹ فلیٹ دیکھے آپ کو لیکن پام میں مانز بھرا ہوا تو سب سے بڑیہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ سب ماؤنٹ بیلنس ہے تو یہ رہی ان کی پام کی جو اوہرال انیلیسس تھی ہو ابھی ہم لوگ ایک کلوزہ پکچر میں جائیں گے جہاں پہ ہم لوگ لائن وغیرہ کا زیادہ بہتری سی کلیئر سے انیلیسس کر پائیں گے تو چلیے چلتے ہیں اس پام میں اس پکچر میں چلتے ہیں تو یہ پکچر لے لیتے ہیں تو یہ پکچر میں ہم لوگ کو لائن جو اوپر کا ماؤنٹ کا جو سائن وغیرہ ہے وہ ہم لوگ دیکھ پائیں گے ٹھیک طرح سے تو اگر دیکھیں تو مارکاری ماؤنٹ دیکھیں کتنی ساری کھڑی لائن ہے اتنی ساری اگر کھڑی لائن ہو اور اوپر سے مارکاری کیا بھی بہت ساری بڑی بڑی لائن ہے مارکاری ماؤنٹ کی طرف جاتے ہوئی بھی بڑی لائن ہے اور کھڑی لائن بھی مارکاری ماؤنٹ میں ہے تو مارکاری ماؤنٹ میں اگر کھڑی لائن ہو دو تیتن سے زیادہ تو ان لوگوں کا ایک دو ٹائپ کا ان کو بینیفیٹ ملتی ہے ایک تو ان کو پاس لیکوئیڈ مانکی کبھی کم ہی نہیں ہوتی ہے یہ انسان اگر بزنس کرتے ہیں تو ان بزنس میں ان کے لیکوئیڈ مانکی کبھی کم ہی نہیں رہتی ہے تو بڑیان انڈیکشن رہتی ہے ایک بزنس من کے لیے اور ایک رہتی ہے کہ ان میں ہیلنگ پاور رہتی ہے باتوں سے ہی دوسروں کو ہیل کر سکتے ہیں مطلب یہ اگر ڈاکٹر نہیں ہے جنرل ڈاکٹر اور نارس کے یہ لائن بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ہیلنگ جو کرتے ہیں جنرل نارس کرتے ہیں ڈاکٹر کرتے ہیں جو مریضوں کے شیوہ کرتے ہیں اور انسان کی ہیل ہوتی ہے تو یہ اگر ڈاکٹر اور نارس کے پاہم کے علاوہ یا ایسے جنرل انسان کے پاہم میں ہو تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ دوسروں کو حوصلہ ضرور دیتی ہے حوصلے دے کے یا پھر کوئی نیگٹی بیچارہ آئے کسی کے من میں تو ان کو وہ سکارہ تک یا پھر پوزیٹی بیچار میں بدلنے کے لیے جو کوشش ہوتی ہے یہ لوگ کرتے ہیں گوڈ ایڈوائز دیتی ہے اس حساب سے یہ ہل کر پاتے ہیں ان لوگ تو یہ لائن اس طرح سے بھی ان کو کام میں ضرور آئے گی یہ لمبی جو مرکری لائن ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ انیلیٹریکل پاور میں بڑا اتری کراتی ہے ان میں انیلیسس پاور بہت اچھی خاصی ہوگی چاہے وہ بزنس کی ہو یا پھر کسی بھی کام کی ہو یہ انیلیسس بہت اچھی طرح سے کر پاتے اور ان لوگوں جن لوگوں کو مرکری لائن بہت لمبی ہوتی ہے وہ بزنس میں بھی اچھی خاصی سکسس پاتے ہیں تو ان کو آگے چل کے زندگی میں بزنس میں کیریئر اگر یہ کریں گے تو ان میں سکسس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے تو بزنس میں بھی ان کی سکسس آئے گی ضرور ان کی سن ماؤنٹ دیکھے تو یہاں پہ ہمیں دو فیش سائن دکھ رہی ہے ایک ہلکا سا دکھ رہی ہے یہاں سے ایک یہاں ہے اور ایک بہت ہی ہلکی دکھ رہی ہے ہمیں ایسے ہیں تو یہ جو دو فیش سائن ہیں ایک کلیرلی درشاڑہ رہا ہے یہاں پہ بھی ایک فیش نوہ فارمیشن بن رہی ہے میں اوپر سے ڈراؤ کر رہا ہوں آپ اندر سے دیکھ لیجئے تو یہ ساری انڈیکیشن درشاڑی ہے کہ ان کے پاس پیسے بہت ہے پیسے بہت ہے اور پیسے آگے چل کے بھی بہت زیادہ ہوں گے ایک تو پام پنکیس تھا اوپر میں فنگر ٹک بہت زیادہ پنک ہے ان کے جو مین لائن کا پیٹرن ہے وہ بھی فارمیشن اچھی خاصی ہے پام میں مانز بھرا ہوا ہے سکوئر شپ کے پام ہے تو یہ ساری انڈیکیشن درشاڑی ہے کہ ان کے پاس پیسے بہت ہے اور آگے بھی چل کے ان کے پیسے بہت زیادہ ہوں گے فیش اگر آپ کے سان ماؤنٹ میں ہو آپ کے ویلت بھی بنتی ہے فیقسٹ ایسٹ کا انڈیکیشن ہم لوگوں کو سن میں اور ہارٹ لائن میں بننے والی یہ سکوئر درشاڑی ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑا سکوئر ہے اتنا بڑا اگر سکوئر ہو آپ کے پام میں تو آپ کے پاس بہت زیادہ فیقسٹ ایسٹ ہوتی ہے ویلت جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کتنے ویلت ہوں گے آپ کے پاس بہت زیادہ ویلت ہوں گے یہ ویلت آپ کے پاس فیقسٹ ایسٹ کے حساب سے ہو سکتی ہے اورنامنٹ سے ہو سکتی ہے لینڈ سے ہو سکتی ہے یا پاپاٹی سے یا گھر بار سے ہو سکتی ہے چاہے جو بھی ہو آپ کے پاس فیقسٹ ویلت ضرور ہوگی وہ بہت ہی زیادہ ہوگی آپ کروڑوں میں ضرور ہوں گے ابھی آپ کے تین فیش ہے آپ کے پام میں ہلکا ہے سن ماؤنٹ میں لیکن آپ کروڑ پتی ضرور ہوں گے یہ تین فیش کے بجائے سے ہمیں پتا چل رہا ہے اور آپ کے پاس اتنے ہی زیادہ پیسے آتے بھی رہیں گے تو یہ بڑیہ انڈیکشن ہے آپ کے پام میں کہ سن ماؤنٹ میں تین فیش کا ہونا اور اتنے ورائے سکوئر ہونا ہارٹ لائن سے تو یہ آپ کو ڈیفینیٹلی ضرور ویلتی بنائے گی آپ کے پاس ویلت بہت اچھی خاصی رہے گی سیٹن ماؤنٹ کو اگر دیکھیں تو سیٹن کا ایک لائن یہاں جا رہی ہے اور ایک لائن یہاں جا رہی ہے اور ایک لمبی سی فیت لائن بعد میں نکل گیا یہ بھی سن کی طرف جا رہی ہے اس کا ایک برانچ بھی سن کی طرف جا رہی ہے تو اگر ایک دو تین سیٹن لائن آپ کے سن کی طرف مور رہی ہے تو یہ کلیر انڈیکشن کرتی ہے کہ آپ کو فورین کا کنیکشن آپ کے کیڈیئر میں ضرور ہوگا فورین کا کسی کنیکشن آپ کے پام میں ضرور ہوگا آپ ڈومیسٹک جوپ کرتے ہیں آپ انڈیا مطلب کسی کنٹی میں جوپ کرتے ہیں اور اسی کنٹی کے جوپ کرنے کے لیے شاید آپ کو باہر جانا پڑتا ہے اس کا انڈیکشن بھی یہ ہو سکتی ہے لیکن جیسے بھی ہو آپ کے ساتھ فورین کا کنیکشن بہت زیادہ رہے گا آگے چل کے اگر آپ ریٹائیمنٹ کے بعد بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ بزنس ایسے کیجئے گا جس بزنس سے آپ کا فورین کا انگیجمنٹ زیادہ ہو چاہے ہو ایمپورٹ اکسپورٹ کا بزنس ہو یا پھر چاہے ہو آپ فورین میں جا کے بزنس کرے جیسے بھی ہو آپ کے کامکار سے فورین کا کنیکشن ضرور ہونا چاہیے اور آپ فورین بہت زیادہ گھومنے بھی جائیں گے یہ انڈیکشن اس لائن سے ہمیں یہاں سے مل رہی ہے جوپیٹر ماؤنٹ اگر دیکھیں آپ کے پام میں تو جوپیٹر ماؤنٹ تھوڑی سی چھوٹی جگہ ملی جوپیٹر ماؤنٹ کو تھوڑی اور بڑا جگہ ملتی تو بہتر ہوتا لیکن یہ جوپیٹر ماؤنٹ چھوٹی جگہ ہے اور اُبرا ہوا بھی ہے بہت زیادہ تو یہ چھوٹی سی جوپیٹر ماؤنٹ کے ہونے کے کارن آپ کے کیا ہوگے آپ کے اب بہت بڑی آپ فوڈ لوا نہیں ہوں گے ایک یہ ہو سکتی ہے دوسری یہاں پہ اُبرا ہوا ہے تھوڑا زیادہ اس میں تھوڑی بہت آپ کی فیملی میں ٹینشن ہو سکتی ہے تو فیملی میں تھوڑی بہت ٹینشن ہونا یا پھر فوڈ میں زیادہ مطلب ٹیسٹی فوڈ لینے میں زیادہ بلیب نہ کرنا ڈائیڈ وغیرہ زیادہ کرنا یا پھر اپنے فوڈ کے لینے میں آپ کو زیادہ اعتراض ہونا کہ اپنے بہت ہی مطلب اس میں بہت ہی زیادہ موڈی ہوتے ہیں آپ جیسے فوڈ چاہتے ہیں اسی کو لینا پسند کرتے ہیں دوسری کو کوئی فوڈ لینا نہیں پسند کرتے ہیں ایسی قسم کے آپ کا ہونے کے چانسز زیادہ ہے اور یہ یہاں پہ تھوڑی اُبڑی ہوئی ہے اس کارن سے آپ کا فیملی بیت یا پھر اپنے کوئی بھی ریلیشٹیپ کے ساتھ تھوڑی بہت پولم رہ سکتی ہے چھوٹی موٹی آپ کی ہارٹ لائن کو اگر دیکھیں ہم لوگ تو اوپر کا مانڈ کو تو زیادہ جگہ ملی تھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا لیکن یہ ہارٹ لائن یہاں سے گئی اور یہاں سے گئی ایک منٹ لائن کو ایسے ہیں آپ کے فورمیشن ہارٹ لائن کا تو ایک ہارٹ لائن کا مین برانچ او بھی جوپیٹر میں جا رہی ہے اور دوسری برانچ نکل کے او بھی جوپیٹر مانڈ کے ہو کے مارس مانڈ کی طرف جا رہی ہے ایسے گھوم کے مارس مانڈ کی طرف جا رہی ہے تو یہ انڈکیشن کیا درشاتی ہے ایک یہ دونوں ہی اگر برانچ اپ کے جوپیٹر مانڈ میں چلے گئے تو میں ابھی آپ کی ورننگ دے دیتا ہوں کہ آپ جو پٹنرشپ میں بزنس کر رہے ہیں بہت زیادہ ریلائیبل پٹنر نہ ہو تو بزنس میں زیادہ فنڈنگ نہ کریے گا کیونکہ اگر آپ کے ہٹ لائن ایسے جوپیٹر کی اندر جا رہی ہے تو آپ میں ایک نیگیٹیو سائیڈ ہوتی ہے کہ آپ کا اگر نقصان بھی ہو جائے تو آپ دوسروں کو نہیں بتا پاتے ہیں آپ کسی کو ادھار دیں گے اور پیسے آپ خود ہی نہیں مانگ پاتے ہیں اپنے ہی پیسے اس حساب کے آپ نیچر آ جاتے ہیں اور آگے چل کے اگر آپ پٹنرشپ میں بزنس کرتے ہیں تو کیا ہوگا اگر پٹنر کوئی انڈیو ایڈو لے لیلتا ہے بزنس میں تو آپ وہاں پہ کچھ نہیں بول پاتے ہیں تو اس حساب سے آپ کا جو بزنس ہے اس کے لئے تو ہانی کڑک ہے اس بزنس میں سیکسس ہونا کے چانسز بہت کم ہو جاتی ہے بہت ہی زیادہ کوئی انسان ہے تو بہت الگ ہے لیکن اگر ڈاؤڈ بھڑا ہو یا پھر کوئی کلوز ریلیٹیف وغیرہ ایسے نہ ہو تو پٹنرشپ میں بزنس نہ ہی کرے تو اس میں بہتر ہوگی زیادہ آگے چل کے اگر بزنس کرنا ہے تو میں آپ کو رائے ضرور دوں گی کہ آپ پٹنرشپ میں بزنس نہ کرے اکیلے کرے آپ کے پام میں بہت سار اپورجنٹی ہے بہت اچھی طرح سے بزنس کر پائیں گے اور آپ کے پام کے حساب سے پٹنرشپ نہیں ہوگی تو یہ رہی ان کے جو اوپر کے ماؤنٹ کا جو انیلیس تھا تو چلی دوسرے وہاں پہ چلتے ہیں یہاں پہ آجاتے ہیں تو باقی سار ماؤنٹ اور لائن کا انیلیس ہم لوگ یہاں سے ٹھیک طرح سے کر پائیں گے تو یہ رہی ان کے پام مارس ماؤنٹ کا انیلیس ہم لوگ پہلے ہی کر چکے ہیں اور اگر دیکھیں تو یہاں پہ تھوڑی بہت لیکزری آپ کو ابھی زیادہ بینیفیت نہیں مل رہی ہے یہ یہاں سے انڈیکشن سے ہمیں مل رہی ہے جب بھی آپ کی سارے لائن اگ دم کلیر دکھے گی اور لمبی لمبی دکھے گی اگ دم کلیر تب جا کے آپ جتنا محنت کریں گے اس حساب سے آپ ریزل ملے گا دکھ رہی ہے کیتو ماؤنٹ میں اگر فش نو فارمیشن بنی تو ان لوگوں کا definitely ان کی برہ پہ بہت زندگی کی آخر کی پیریٹ کا ٹائم بتاتی ہے اور وہاں پہ فش سائن یہ کنفرم کراتی کہ آپ کی برا پہ اچھی کٹے گی تو آپ کا سوال تھا کہ آپ کا آفٹر ریٹائرمنٹ کیسے کٹے گی آپ کے آفٹر ریٹائرمنٹ بہت بڑی بڑی کٹے گی یہ فش لائن بھی ایسے چل کے مون کی طرف ہی آ رہی ہے یہ س اگر دیکھ یہ لائن تو یہ بھی مون کی طرف ہی تھوڑی بہت جا رہی ہے اور دوسری فیت لائن کا جو برانچے س سیدھی جا کے سن کی طرف جا رہی یہ ساری انڈکیشن ہنڈیٹ فنسن کنفرم کراتی ہے کہ آپ فورین ضرور جائیں گے آپ کے کام سے ریلیٹیٹ کام ضرور رہے گا فورین سے جرا ہوا کنیکشن کام آپ کے پام سے ضرور رہے گا ابھی نہیں ہے تو بہت بڑی ہے اس سے جرا رہی گا آپ کو سکسس بہت اچھی طرح سے دے پائے گا تو یہ فورین سے جتنی آپ جھوڑ پائیں گے پانی سے پانی بھی ہے آپ تو کوئی ہے ہی پانی کا کام کرتے ہیں مطلب پانی میں ہی آپ کام کرتے ہیں یہ بھی درشت ہے مون مون اگر بہتر ہو تو پانی سے ریلیٹیٹ کام میں بھی سکسس ملتی ہے تو جب بھی آپ آگے چل بزنس کریں آپ کہہ رہے تھے کہ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے گا اور اسی حساب سے اگر کوئی بزنس کیا جا سکتا ہے جو کام ابھی کر رہے ہیں تو اگر کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس آپ کے لئے سب سے بڑی رہے گا آفٹر ریٹائرمنٹ ایسا بزنس ضرور کیجئے گا وہ آپ کے لئے بہت زیادہ سکسس پل رہے گا یہ سارے انڈیکیشن بہت اچھی ہے آپ کے پام میں تو پڑھائی ضرور کیجئے گا اور اس حساب سے اگر کوئی بزنس ہے مجھے پتا نہیں ہے کیسا بزنس ہوتے ہیں کوز گرڈ میں تو اگر ایسا کوئی بزنس ہے تو آپ ضرور کیجئے گا ابھی آپ کی مائن لائن دیکھیں تو لمبی سی مائن لائن یہ درشت ہے کہ آپ پرمننٹ کام کریں گے اور پرمننٹ جو بھی اپنے سکسس ہوگی جو کام آپ بہت دنوں تک کریں گے اس میں آپ کو سکسس ملنے کے چانس بہت زیادہ ہے تو یہ اور ایک بار کنفرم کراتی ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں ابھی جاپ کر رہے ہیں بعد میں اسی کام سے ریلیٹر اگر بزنس اب کرنا چاہتے تو آپ کے لئے بہت بڑی بڑی سیچویشن میں یہ مون اور مارس کے جو انڈنگ پوائنٹ ہے وہ ہی پہ ختم ہو رہی ہے تو آپ میں بہت بیلنس ہے اپ 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 بہت بڑی پیکٹیکل نولیج بھی رکھتے ہیں یہ بہت بیلنس مائن لائن ہے مائن لائن کو یہی پہ ختم ہونا ہوتا ہے ایک بیلنس مائن لائن دیکھنا ہے تو یہ مائن لائن ضرور دیکھئے گا کئی پہ کون نہیں بنا رہی ہے دھیرے دھیرے ہلکا ہلکا ہوکے جھک رہی ہے اور جھکتے جھکتے مون اور مارس ماؤنٹ کے جو جو ہوتی ہے جو جہا پہ یہ جنگشن ہوتی ہیں وہ ہی پہ آکے ختم لائن یہاں پہ آکے مائن لائن میں کتم ہو رہی ہے اور یہ دوسری فیت لائن پہ چل کے سن کی طرف جا رہی ہے اگر ایج ہم لوگ کیلکولیشن کریں ایج نکالے آپ کے پاہم سے تو جہاں پہ یہ کٹا یہ کڑیب کڑی آپ کی 35 years ہے تو ابھی آپ کی 40 40 مطلب کڑیب کڑیب یہاں پہ ہوگی جہاں پہ ہم لوگ دوسری بار کٹے ایک منٹ میں دکھا دیتا ہوں کڑیب کڑیب یہاں پہ رہی تو دیکھیں آپ نے آپ کی 40 years ہے اور آپ جو میڈیسن کا بزنس ہے وہ شروع کیا سات سال پہلے مطلب 33 33 اور یہ دیکھئے یہ دوسری فیت لائن کہاں سے شروع ہو رہی ہے exact 33 سے شروع ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ جو کٹا یہ 35 ہے اور یہاں پہ جو نیچے ہم لوگ کو مل رہی ہے دو سال تو 33 دکھا رہی ہے 33 میں آپ کے دوسرا کام شروع کر ایسے سن کی طرف جا رہی ہے تو یہ درشات ہے کہ اس بزنس میں آپ کو جو کر رہے ہیں دوسرا کیریئر تو شروع ہو گیا لیکن یہ بزنس اگر آپ فورن سے نہیں جھوڑیں گے فورن کا کنیکشن سے نہیں جھوڑیں گے پانی سے نہیں جھوڑیں گے تو ان میں ساکسس آپ کام دلاتی ہے جہاں پہ آپ مالٹی سوری اگر کوئی مالٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کا کنیکشن دکھاتی ہے تو یہ سارے کنیکشن اگر آپ جور پاتے ہیں تو ہی یہ فیت لائن آپ کو بہت زیادہ سکس دلائے گی آپ کے پام میں بہت سار بہت 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 سکس نہیں دے پائی گی تو یہ جو دوسری آپ کام کر رہے ہیں میڈی سن کا اس میں آپ سکس نہیں دے پائی گی ہاں اگر اس میڈیکل فیل میں کام کر نا ہے تو آپ ایمپورٹ اکسپورٹ کا کام کر سکتے ہیں آپ کا جو مارس مان بہت بڑیہ ہے اس کے بجائے سے اگر آپ ایسے انسٹومنٹ کا کام کرتے ہیں ایسے انسٹومنٹ کا ڈیلیرشپ لیتے ہیں یا پھر ہولسل کرتے ہیں جو آپ پریشن کے کام میں آتی ہے اگر ایسے انسٹومنٹ کا کام کرتے ہیں تو آپ پریشن کیا ہوتی بلات سے کام ہوتی ہے ہڈی سے ریلیٹیڈ کام ہوتی ہے وہ کام مارس ماؤنٹ ڈائریکلی ہمیں دیتی ہے تو اگر ایسے انسٹومنٹ کا کام کریں گے جو آپ پریشن سے جڑی ہوئی ہو اگر اس چیز کا کام کریں گے اور اس کو اگر آپ ایمپورٹ کر کے لاتے ہیں باہر اچھی خاصی سیکسس ملے گی تو اب ایک بار پھر سے آپ سوال کی اور جاتے ہیں اور ایک بار اس سوال کا جواب لے لیتے ہیں اس کے ساتھ پر پر سوال مانی کیسے رہے گی آپ سائن وغیرہ ہے سن میں پر اور سارے ماؤنٹ اوپر کا ماؤنٹ کا جگہ پام کی کلار یہ سارے انڈکیشن سا ہمیں مل رہی کہ آپ کے پام میں پیسے تو بہت اچھی کھاسی ہے آپ آلیڈی کروڑپتی ضرور ہوں گے کیونکہ تین فیس سائن ہمیں ہلکی ہی یہ صحیح لیکن تین فیس سائن ہمیں ملی بہت بڑا سکویر ملا آپ کے پام سے جو انڈکیشن کرتی ہے کہ آپ کے پاس ملٹی پیل ہوگی بہت زیادہ ہوگی آپ کے پاس سائن سے ہمیں پتا چل رہی ہے آپ کے سائن جائے جو job کی جو کی فیت لائن سے ہمیں دیکھ رہی ہے تو یہ ختم ضرور ہو رہی ہے لیکن اس کے اوپر ہمیں ہلکا سا یہاں پہ دیکھ رہی ہے تو یہ سارے انڈکیشن درشاتی ہے کہ کڑیب کڑیب 40 کے بعد آپ کی تھوڑی اور جو چینجز ہے وہ ہونے کے چانس سے کیونکہ یہ جو فیت لائن ہی یہ ختم ہو رہی ہے 40 42 کے کڑیب وہاں پہ ایک نیا فیت کام درشاتی ہے تبکہ اس ٹائم پیریئر میں ٹرانس فر ہونے کا کنیکشن ہو سکتی یا پھر آپ کی کوئی پوموشن بغیر ہو جائے اور آپ کی تھوڑی ٹائپ کا کام کرنا پڑے یہ چھوٹی فیت لائن نکل رہی ہے اور یہ بڑی ہوگی کوئی کھرابی نہیں ہے اگر کچھ آپ ملا پاتے ہیں اور آپ کو ملتا ہے ویسا ہی کچھ کام تو اگر وہ کر پاتے ہیں تو اس میں یہ فیت لائن آپ کو ہیلپ کرے گی اور بزنیس بھی بہت اچھی رہے گی آپ کے لیے پارٹنرشپ بزنیس بہت بڑی بہتر نہیں رہے گا کیونکہ آپ کے دونوں ہی ہارٹ لائن سوڑی ہارٹ لائن کا مین اور برانچز دونوں ہی جا رہی ہے جوپیٹر ماؤنٹ میں جاتی ہوئی لائن یہ درشات ہے کہ آپ اگر کوئی آپ کا نقصان کرے آپ جانتے ہوئے بھی اس کا پوٹیکٹ نہیں کر پاتے ہیں تو اگر بزنیس کر رہے پٹناشپ میں اور پٹناشپ آپ کا undo advantage لے لے تو آپ بزنیس ہی ختم ہو جائے گی تو پٹناشپ بزنیس آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اگر آپ اکلے کر پاتے تو سب سے بڑیہ رہے گی یا پھر کسی ریلائیبل ریلیٹی ہو بہت زیادہ ایسا ریلائیبل پرسن جسے آپ ہنڈیٹ پرسن ریلائی کر سکتے ہیں اور جو ہارٹ لائن اگر ایسے چل کے جوپیٹر میں ختم ہو رہی تو ایسے انسان کے ساتھ آپ بزنیس کر سکتے پٹناشپ میں ضرور یہ ہارٹ لائن دیکھ لیجئے گا اگر ان کا ہارٹ لائن جوپیٹر میں آکے ختم ہو رہی ہے تو آپ ان کے ساتھ ضرور کر سکتے کہ ان کا نیچر اور آپ کا نیچر دونہ ہی ایک ہی رہے گا کہ دونہ ہی کسی کو نقصہ نہیں کرائی تو اس حساب سے آپ پٹناشپ کر سکتے نہیں تو پٹناشپ مت کیجئے گا آپ کی کوئی ڈیزیز بگر ہے ہے کے پام میں دیکھیں آپ کے پام اگر لائف لائن دیکھیں ہم لوگ تو لائف لائن ٹھیک ہے بڑیا ہے اس کے ساتھ بہت بڑا مارس لائن کا سپورٹ ہے تو اگر بڑا لمبا سا مارس لائن کا سپورٹ ہو تو ان کے جو پوٹیکشن رہتی ہے وہ عمر بھر رہتی ہے آپ کے لائف میں بھی عمر بھر مارس لائن کا سپورٹ ہے مارس لائن کو انجل لائن اس لئے کہتے ہیں کہ آپ کے چاہے زندگی میں کوئی بھی تکلیف آئے چاہے وہ ہیلس ریلیٹڈ ہو یا یا کسی بھی طرح کا اوپر منصبت آئی زندگی میں تو یہ جائیں گے کیونکہ یہ درشتی یہاں پہ اور اگر لائف لائن دیکھے تو یہاں پہ بہت ساری راہو لائن کی بار بھی نہیں ہے جو تھی 35 years تک پام میں راہو لائن کی بار تھی آگے چل کے راہو لائن کی بار وغیرہ ہمیں آپ کی پام سے نہیں دکھ رہی ہے تو آپ کی لائف اب تھوڑی بہت اچھی خاصی جائے گی اور ہیلدی بھی جائے کوئی اگر بیماری ہو بھی وہ کی رویل ہوگی یا پھر آپ کے پام میں نہیں ہوگی آپ کی لائف کیسے جائے گی آپ کی لائف بہت اچھی طرح جائے گی برا پر اچھ جائے گی کیونکہ آپ کے کتو مان میں پومین فیس سائن ہے اور آپ پڑھائی کرنا چاہتے کریئر ریلیٹیٹ وہ تو ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کا کریئر ہی رہے گا اسی حساب سے جرہ ہوا جہاں پر پانی ہو جہاں پر ایمپورٹ ایکس پورٹ ہو ملٹی نیشنل کمپنی ہو یہ سارے کمبینیشن سے جری ہوئی کیڑی آپ کی زندگی بھر تک رہے گی اور اسی میں آپ کو سکسس ملے گی تو ضرور کیجئے گا پر آئی اسی میں آپ بہت زیادہ سکس بھی ملے گا تو یہ رہی آپ کے سوال ہے اور آپ کے پام فول انالیسس تو اسی کا ساتھ رکھتے ہیں اس پام کی انالیسس آپ سب کو میرے چینل دیکھنے شکریہ آگے بہت جل دیکھ نیا پام لے آئیں گے تب تک آگیا دیجئے